ایم بی جی سویک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے متقبرانہ عامریت کی دھون میں لپٹے کسی عدالت سے نکلے ہوئے فیصلے آئین کو برطرف نہیں کر سکتے یہ کہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جیج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو نوٹ آج جاری ہوا ہے اس نے چیف جسٹس عمر عطاب بندیال کی رہی صحیح ساکھ اور بچی کچی عزت اگر کوئی تھی تو اسے بھی خاک میں ملا دیا ہے ہر روز چیف جسٹس کے خلاف ایک نئی چارشٹ آتی ہے اور یہ آوازیں جو چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر عطاب بندیال کے خلاف اٹھ رہی ہیں وہ باہر سے بلند نہیں ہو رہی بلکہ سپریم کورٹ کے اندر سے یعنی ان کے اپنے گھر سے ان کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں قاضی القضاء کے منصب پر براجمان شخص کے خلاف جو گواہیاں آ رہی ہیں وہ کوئی عام افراد کی گواہیاں نہیں ہیں بلکہ وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں تو یہ جو گواہیاں سامنے آ رہی ہیں اور یہ جو ہر روز ایک نئی چارشٹ آتی ہے اور یہ جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں سپریم کورٹ سے کیا ان کا کوئی اثر ہوگا کیا الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال بیابرو ہو کر مستعفی ہوں گے یا پھر آخری وقت تک وہ نہائیت ڈھٹائی کے ساتھ ڈھٹے رہیں گے اور حالات کا یوں ہی مقابلہ جو ہے وہ کرتے رہیں گے آج کی شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے آپ کو یاد ہوگا بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک دن پہلے یعنی جمعہ کو جسٹس اتر مینرلہ کا جو تفصیلی فیصلہ ہے اس نے صورتحال کو بہت واضح کر دیا تھا کہ جی جو فیصلہ آیا تھا الیکشن کروانے کے حوالے سے الیکشن کروانے کی تاریخ دی گئی تھی پنجاب اور خیبر بختون خواہ میں الیکشن کے حوالے سے از خود نوٹس کی سماعت کے بعد پہلے نو نے رکنی بینچ بنا اور پھر وہ پانچ رکنی بینچ بن گیا اور اس پانچ رکنی بینچ نے جو فیصلہ سنایا جسے چیف جسٹس صاحب نے یہ اس انداز میں پیش کیا کہ یہ پانچ رکنی بینچ تھا اور تین دو کا فیصلہ ہے تو اس پہ جو باتیں پہلے سرگوشوں کے انداز میں ہو رہی تھیں کوئی دیگر افراد جو ہے وہ کر رہے تھے اس کے بعد وہ جو چار جج شہبان جنہوں نے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور از خود نوٹس کی کاروائی اور ان پیٹیشنز کو مسترد کیا یہ کے بعد دگرے انہوں نے خود یہ صورتحال واضح کر دی اور اس میں جو آخری اور فیصلہ کن جو وار ہے وہ جسٹس اتر من اللہ کے تفصیلی نوٹ کے ذریعے سامنے آیا اور انہوں نے بہت کھل کے لکھا کہ یہ چار تین کا فیصلہ تھا اور اب اس حوالے سے کوئی ابحام جو ہے وہ نہیں رہا اور اس فیصلے میں بھی جسٹس اتر منلال ناللہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر اتاب اندیال کے مس کنڈکٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سنگین نویت کے الزامات آئیت کیے اور بہت سنجیدہ نویت کے انہوں نے سوالات بھی اٹھائے اور یہ سوال بھی اس میں شامل تھا کہ ایک جماعت اگر کہتی ہے کہ ہم نے اسریفے دے دی ہیں اور ہمارے اسریفے منظور نہیں ہو رہے اور وہ اس کے لیے عدالتوں سے رجوع کرتی ہے اس کے بعد عدالتوں سے اس حوالے سے رجوع کیا جاتا ہے کہ جی آہ سپیکر صاحب جو ہیں وہ ہمارے اسریفے منظور کر رہے ہیں تو انہیں اسریفے منظور کرنے سے روکا جائے اور پھر اسمبلی تحلیل کر دی جاتی ہے تو آہ جسٹس اتر منلالہ نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا آہ پولٹیکل جو آہ پوائنٹ سکورنگ ہے اس کے لیے آہ عدالت کو آلہ کار بننا چاہیے اور کسی سیاسی جماعت کو جو ہے وہ آہ کے ہاتھوں استعمال ہونا چاہیے اس طرح کی آہ جو بات ہے جسٹس اتر منلال نے اپنے فیصلے میں لکھی اور پھر آج جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹ ہے آہ اس کے ذریعے آہ یہ بات مزید واضح ہو گئی ہے کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال جو ہیں وہ مسلسل مسکنڈکٹ کے مرتقب ہو رہے ہیں اور اس کو بہت اچھی طرح سے انہوں نے جو ہے وہ واضح کر دیا ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس نوٹ میں کیا ہے اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب جو ہیں کیا وہ استفعہ دینے جا رہے ہیں یا نہیں تو اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا اس کا کنٹیکس جو ہے وہ واضح کر دوں کہ یہ جو آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹ آیا ہے اس کا تناظر کیا ہے حافظ قرآن کو بیس اضافی نمبر دینے کے حوالے سے ایک از خود نوٹس کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں زیرے التوا تھا اس پہ چیف جسٹس سپریم کورٹ عمرتہ بندیال نے ایک تین رکنی سپیشل بینچ بنایا جو جس کے سربراہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے پندرہ مارچ کو اس حوالے سے سماعت ہوئی اور پھر انتیس مارچ کو آہ قاضی فائز عیسیٰ نے اس حوالے سے تفصیلی فیصلہ تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا اور اس میں انہوں نے جہاں وہ جو اصل سوال اٹھایا گیا تھا اس کیس میں کہ کیا حافظ قرآن کو بیس اضافی نمبر ملنے چاہیے یعنی جب جہاں جیسے اس قاضی فائز عیسیٰ نے اس حوالے سے رائے دی وہاں انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ یہ جو سپیشل بینچ جیسے صاحب نے بنایا ہے تو سپیشل بینچ کانسٹیوٹ کرنے کا اختیار کیا ان کے پاس ہے جو بینچ پہلے سے موجود ہیں ان کے سامنے اس کیس کو فکس کیوں نہیں کیا گیا اور پھر اس حوالے سے انہوں نے ایک تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا اور اس میں کہا کہ جو آئین کا آرٹیکل ون ایٹی فور تھری ہے اس میں از خود نوٹس یا سو موٹو نوٹس کا کوئی ذکر جو ہے وہ نہیں ہے اور جب تک اس حوالے سے سپریم کورٹ کا فل کورٹ جلاس بلا کر قوائد و زوابط جو ہیں ون ایٹی فور تھری کے حوالے سے وہ نہیں بنا لی جاتے تب تک ون ایٹی فور تھری کے تحت جو محملات کی سماعت ہے یا کاروائی ہے وہ روک دی جائے موطل کر دی جائے اس کو آگے جو ہے وہ نہ بڑھایا جائے اس کے بعد ہوا کیا کہ سپریم کورٹ کے ریجسٹرار جو ہیں عشرت علی ان کی طرف سے ایک سرکلر سامنے آیا جس میں جسٹس اس قاضی فائز حصہ کا جو فیصلہ تھا اسے مسترد کر دیا گیا اب یہ اسی طرح کی حرکت تھی کہ تحریک عدم اعتماد آئی کومی سمبلی میں اور ووٹنگ کر آئے بغیر ڈیپٹی سکیر قاسم قاسم سوری نے جو ہے اسے ایک رولنگ کے ذریعے مسترد کر دیا تو اسی طرح کی یہ حرکت جو ہے وہ چیف جیچس صاحب نے ریشٹار کے ذریعے کی حالانکہ یہ ریشٹار صاحب جو ہیں ان کے پاس کوئی اس طرح کا اختیار نہیں ہے اور میرے جیسے جو قانون کے ادنا طالب علم ہیں صحافت کے جو طالب علم ہیں انہوں نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ کسی بھی عدالتی فیصلے کو انتظامی حکم نامے کے ذریعے کسی سرکلر کے ذریعے کسی نوٹفکیشن کے ذریعے جو ہے وہ موطل نہیں کیا جا سکتا اسے سپریم کورٹ کا کوئی بینچ ہی جو ہے وہ سیٹ ایسائیڈ کر سکتا ہے اور اس کا بھی جو ہے وہ ایک پروسیجر ہے پہلے تو اس بات پر اسرار کیا گیا کہ نہیں جی یہ سرکلر جو ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کے ذریعے وہ فیصلہ اب برقرار نہیں تھا پھر جب غلطی کا احساس ہوا تو اس پہ نہایت اجلت میں ایک بینچ بنا دیا گیا جسٹس اجازوالحسن کے سربراہی میں چھے رکنی بینچ اور کہا گیا کہ یہ بینچ آج ہی عدالت کا وقت ختم ہونے کے بعد دو بجے اس کیس کی سماعت کرے گا اب اس حوالے سے جس مسکنڈکٹ کے مرتقب ہوئے جسٹس عمرتہ بن ریال اور کس طرح سے قانون کی قوائد کی زوابط کی دھجیاں بکھی رہی گئی وہ کچھ اس کا ذکر جو ہے جسٹس قاضی فائزیسہ نے اپنے آج کے نوٹ میں کیا ہے اور کچھ میں بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہوں گا ایک تو یہ بات ہے کہ جو ریسٹار ہیں سپریم کورٹ کے عشرت علی اب وہ ایک سرکاری افسر ہیں اور حکومت نے انہیں یہاں سپریم کورٹ میں ڈیپیوٹ کیا ہے تینات کیا ہے اور کوئی بھی سرکاری افسر کہیں بھی کام کر رہا ہو تو کسی بھی وقت حکومت اس کی خدمات واپس لے سکتی ہے یہ حکومت کا استحقاق ہے تو تین اپریل دوزار تئیس کو حکومت نے ایک نوٹفکیشن جاری کیا اور اس کے ذریعے رشار سپریم کورٹ عشرت علی کی جو خدمات ہیں وہ واپس لے لی گئی اور انہیں کہا گیا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ ڈوین رپورٹ کریں چار اپریل دوزار تئیس کو جب رشار سپریم کورٹ نے یہ چھے رکنی بینچ کا نوٹ جاری کیا آرڈر جاری کیا کہ جی بیس نمبر اضافی دے جانے کے حوالے سے از خود نوٹس کی سمارت یہ کرے گا تو انہوں نے اس پہ لکھا کہ ریجسٹار سپریم کورٹ حالانکہ وہ ریجسٹار سپریم کورٹ نہیں رہے حکومت نے ان کی خدمات واپس لے لی ہیں لیکن اگر اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا جا رہا اور چیف جسٹس عمر اطا بندیال کے امام پر جو رشار سپریم کورٹ ہیں وہ اپنا چارج نہیں چھوڑ رہے تو اس سے زیادہ جو ہے وہ مذکہ خیز بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی آلہ ترین عدلیہ کے جو آلہ ترین منصب ہے اس پہ براجبان ایک شخص جو قاضی القضاء ہے جس کا کام ہی جو ہے وہ یہ ہے کہ آئین کی اس نے تشریح کرنی ہے اور لوگوں کو انصاف مہیا کرنا ہے اگر وہ چیف جسٹس جو ہے وہ رساگیر بن جائے اور ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے لگ پڑے اور اس کے اس کے اس کے نیچے جو ہے کام کرنے والا ایک سرکاری افسر جس کے خدمات حکومت نے واپس لے لی ہیں اور اسے کہا جائے کہ جی آپ بدستور کام کرتے رہے اگر تو ان صاحب نے ان حکامات کو کسی بھی متعلقہ فورم پر چیلنج کیا ہوتا تو یہ ان کا حق تھا لیکن انہوں نے چیلنج نہیں کیا اور وہ ابھی تک رشتار سپریم کورٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں تو یہ بدماشی نہیں ہے تو اور کیا ہے آپ خود ہی جو ہے وہ اس کو بتا دیں اچھا پھر یہ جو بینچ بنایا گیا چھے رکنی بینچ اس کے والے سے میں نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو سرکلر سپریم کورٹ کے رشتار نے جاری کیا اس کی روح سے جسٹس کارزی فائز عیسا کا جو انتیس مارچ دوزہ تیس کا فیصلہ تھا وہ کلدم ہو گیا ہے تو پھر یہ بینچ بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی لیکن اگر آپ کا خیال ہے آپ کو اس غلطی کا احساس ہو گیا کہ کسی عدالتی فیصلے کو کسی انتظامی حکم نامے کے ذریعے معتل نہیں کیا جاستہ اور آپ بینچ بنا رہے ہیں تو پھر اور وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ فیصلہ برقرار ہے اگر وہ فیصلہ برقرار ہے تو ون ایٹی فور تھری کے تحت جو از خود نوٹس کی سماعت کے لیے ایک اور خصوصی بینچ کیسے تشکیل دیا جا سکتا ہے ایک اور خصوصی بینچ تشکیل دینے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس فیصلے کی شریحن خلاف برزی جو ہے وہ کی جا رہی ہے اس فیصلے کو جو ہے وہ چیلنج کیا جا رہا ہے تو یہ جو ہے یہ بڑا اس کے اندر جو ہے وہ تضاد تھا دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا کوئی بھی بینچ جب کوئی فیصلہ دیتا ہے تو اس کے بعد کوئی اور بینچ اس پہ سماعت تب ہی کر سکتا ہے جب متاثرہ فریق نظر سانی کی اپیل کرتا ہے ریویو پیٹیشن اگر دائر کی جاتی ہے تو پھر اس فیصلے کو ریویو کیا جا سکتا ہے کوئی جج سہبان خود بیٹھ کے کسی اور جج کے فیصلے کو ریویو نہیں کر سکتے اگر ایسے ہونے لگ پڑے تو پھر تو سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ بھی برقرار نہ رہے کچھ جج جو ہے وہ فیصلہ دیں کچھ اور جج بیٹھ کے جو اس فیصلے کو موطل کرتے ہیں تو وہ تو پھر ایک انارکی کی طرف جو ہے وہ ہم چلے جائیں گے تو سپریم کورٹ کا کسی بینچ کا جو فیصلہ ہے اس کو کوئی متاثرہ فریق ہی جو ہے وہ چیلنج کر سکتا ہے اور اس صورت میں چیلنج کر سکتا ہے کہ جی اسے اس پہ ریویو پیٹیشن دائر کی جائے اور اگر ریویو پیٹیشن دائر ہوگی تو سپریم کورٹ کی روایات یہ ہے کہ جس بینچ نے سماعت کی ہے اس کی ریویو پیٹیشن بھی وہی سنے گا اس پہ کوئی نیا بینچ کانسٹیوٹ نہیں کیا جا سکتا آج تک کبھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہوا تو اگر ریویو پیٹیشن دائر ہونی تھی تو وہ پی ایم ڈی سی کی طرف سے دائر ہونی تھی جو متاثرہ فریق تھا اس کی طرف سے آنی تھی وہ نہیں ہوئی اور اگر وہ آنی تھی تو ریویو پیٹیشن پہ سماعت جسٹس کازی فائزہ کی سربراہی میں اسی تین رکنی بینچ نے کرنی تھی جس نے جو یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا تھا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے آنن فانن ان کی ہدایات پہ ایک چھے رکنی بینچ جسٹس اجازو لیسن کے سربراہی میں جو ہے وہ تشکیل دے دی گیا اور اس پہ جسٹس کازی فائزہ کا جو آج کا نوٹ ہے اس میں بڑے تفصیل سے انہوں نے اس مسکنڈکٹ کی اور ان بے ذابطیوں کی نشاندہ کی ہے اور اس میں بھی انہوں نے بتایا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو اختیار سماعت ہے جو اس کی جوریسٹکشن ہے وہ بہت واضح ہے اور یہ جو بینچ بنایا گیا یہ بیانڈ جوریسٹکشن تھا کسی طرح سے یہ سپریم کورٹ کا اختیار سماعت جو ہے وہ نہیں تھا پھر جناب یہ جو چار اپریل کو یہ جو چھے رکنی بینچ تھا جسٹس اجازو لحسن کے سربراہی میں جس نے جو ہے وہ جسٹس کازی فائزہ کا انہتیس مارس کا جو فیصلہ تھا اسے جو ہے وہ کال ادم قرار دے دیا تو جسٹس کازی فائزہ نے بہت دلائل کے ساتھ جو ہے اپنے اضافی نوٹ میں لکھا ہے کہ اس بینچ کی تشکیل ہی غیر قانونی تھی اور یہ جو انہوں نے احکامات صادر فرمائے تو انہیں سپریم کورٹ کا حکم یا عدالتی حکم قرار نہیں دیا جیستا اور اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت جو ہے وہ نہیں ہے اور دیگر بھی کئی بیضابط کیوں کہ نشان دیکھی ہے جسٹس کازی فائزہ نے مثال کے طور پر اٹانی جنرل جنرل کو بلائی جانا چاہیے تھا مثال کے طور پر اس کا پیشگی نوٹس جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا لیکن جس طرح سے نہایت اجلت میں یہ بینچ بنا کے اور چند جج ہمخیال جج بٹھا کے یہ جو ہے وہ کاروائی کی گئی تو اسے کاروائی ڈالی گئی یا واردات ڈالی گئی جو ہے وہ کہنا وہ زیادہ مناسب ہوگا تو اس میں جسٹس کازی فائزہ نے ایک اور بھی بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جی آہ اس میں جو آہ وزر جج سہوان تھے جس چھ رکنی بینچ میں شامل انہوں نے ایک ٹائٹل دیا چیف جسٹس سپریم کورٹ کو جو ماسٹر آف رولز ہیں آہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ روشٹر بنا سکتے ہیں اور اس حیثیت سے انہیں جو ہے وہ اختیارات حاصل ہیں اب اس پہ بھی جسٹس کازی فائزہ نے جو ہے وہ تنقید کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ آہ چیف جسٹس سب مرتقابل اعترام ہیں لیکن وہ ماسٹر نہیں ہو سکتے آقا نہیں ہو سکتے تو ماسٹر کا جو لفظ ہے اسے انہوں نے حضورت تنقید بنایا ہے تو میرا خیال ہے کہ ماسٹر کے لفظ کو آپ بے شک کسی اور لفظ سے ریپلیس کر لیں بدل لیں لیکن یہ اختیارات بیرل چیف جسٹس کے پاس ہیں اور میں بہت بھی بتاتا ہوں کہ کون سے اختیارات ہیں اور کہاں وہ انہوں نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے یہ بینچ بنانا اور مقدمات کو فکر کرنا یہ چیف جسٹس کا اختیار اور استحقاق ہے اسی آپ ماسٹر اپ رولز کہیں یا کچھ اور کہہ لیں وہ آپ کی منشاہ و مرضی ہے اور بھی کئی دور استعماریت کے جو استلاحات ہیں اور القابات ہیں وہ ہمارے ہم مستعمل ہیں مثال کے طور پر جج سیب آنس کو مائی لارڈ کہا جاتا ہے تو وہ بھی مناسب نہیں ہے اسے بھی جو ہے وہ ختم کیا جانا چاہیے وہ دور غلامی کے یاد دلاتا ہے تو ماسٹر اپ رولز کو بھی آپ کوئی اور نام جو ہے وہ دے سکتے ہیں لیکن چیف جسٹس آپ کا پاس یہ اختیار جو ہے وہ موجود ہے میں یہاں ایک سائٹیشن جو ہے وہ کورٹ کرنا چاہوں گا نومبر دوہزر سترہ میں انڈیا میں ایک معاملہ ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج جو ہے انہوں نے ایک بینچ کانسٹیوشنل بینچ جو ہے وہ پانچ رکنی وہ تشکیل دے دیا اور وہ اس لیے تشکیل دیا انہوں نے کہ وہاں اڈیسا ہائی کورٹ کے ایک ریٹائر جج صاحب پہ کرپشن کے الزامات تھے اور اس حوالے سے جو ہے سپریم کورٹ کے سینئر جج صاحب جو ہے انہوں نے ایک پانچ رکنی آئینی بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا تو جو بھارت کے چیف جسٹس ہیں دیپک میشرا انہوں نے ان احکامات کو منسوخ کر دیا اور یہ کہا کہ جو چیف جسٹس ہیں انڈیا کے صرف وہی ماسٹر آف رولز ہیں وہی بینچ بنا سکتے ہیں کسی اور کے پاس جو ہے یہ اختیار نہیں ہے تو ہمارے ہاں بھی ظاہر ہے یہ اختیار چیف جسٹس کا ہے کہ وہ بینچ بنا سکتے ہیں مقدمہ کسی بینچ کے پاس جو ہے سماعت کے لیے مقرر کر سکتے ہیں لیکن پاکستان کے آئین اور سپریم کورڈ نے جو نائنٹین ایٹی میں رولز بنائے ہیں اس میں خصوصی بینچ بنانے کا کوئی ذکر نہیں ہے اور یہ اختیار جیسٹس صاحب کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے دوسری بات یہ کہ جب ایک دفعہ بینچ بن جاتا ہے تو اس کے بعد کسی بھی جج کو اس بینچ سے الگ نہیں کیا جاستا جب کوئی ایک مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ مقدمہ کسی اور جج کو منتقل نہیں کیا جاستا وہ جج سب خود مازد کر لیں اپنے آپ کو ریسکیو کر لیں تو وہ الگ معاملہ ہے تو اس سوالے سے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ مسلسل مسکنڈکٹ کے مرتقب ہو رہے ہیں اور یہ جو حالیہ واقعہ ہے اس میں تو انہوں نے جو ہے وہ انتہائی کر دی ہے تو آخری سوال اور سب سے اہم ترین سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اب ہوگا کیا جس طرح سے یکے بعد دیگرے سپریم کورٹ کے جو سینئر جج سہبان ہیں انہوں نے چیف جسٹس عمر طاب بندیال کو چارش شیٹ کیا ہے اور ابھی چیف جسٹس سینئر جو پیونی جج ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز جسا انہوں نے تو مطلب تکبر کا بھی الگام بھی لگا دیا ہے اور عامریت کا الگام بھی جو ہے وہ لگا دیا ہے اور چیف جسٹس صاحب کو جو ہے وہ ڈکٹیٹر قرار دے دیا ہے اور جنہوں نے یہ فیصلہ فیصلہ دیا ہے چھے رکنی بینچ اس کے جو سربراہ تھے جسٹس اجازو لحسن انہیں بھی جو ہے وہ انہوں نے یہ ان کے بھی لئے الفاظ اگر استعمال کیے ہیں تو ظاہر ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے بحاف کے جو ہے وہ یہ سارا کچھ کر رہے تھے تو آلٹی میٹلی اس کے مخاطب جو ہے وہ چیف جسٹس عمر طاب بندیال ہے تو ہوگا کیا کیا چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ آئندہ چند دنوں میں مستعفی ہو رہے ہیں یا پھر وہ یہ لڑائی جو ہے یہ آخر تک لڑنے کو تیار ہے میری معلومات کے مطابق چیف جسٹس صاحب کو جو ہے عمر طاب بنیال صاحب کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ اب آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں یا تو آپ فل کوٹ جلاس بلائیں اور اس معاملے کو جو ہے وہ تیہ کریں اور اپنے گھر کو اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں یا پھر آپ استعفہ دے کے گھر چلے جائیں کوئی تیسری آپشن جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے اب اب اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ کس نے پیغام دیا ہے تو میرا خیال ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے ہاں کون پیغام دیا کرتے ہیں آپ سب جو ہے یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں تو اس پہ چیف جسٹس صاحب کا ریسپونس کیا ہے چیف جسٹس صاحب سوچ کیا رہے ہیں میری اطلاعات اور میری معلومات کے مطابق چیف جسٹس عمر طاب بنیال صاحب جو ہیں وہ ابھی تک انہوں نے گھر جانے کا فیصلہ نہیں کیا اور ابھی تک ان کا جو ذہن ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں آپشنز میں سے ان دونوں راستوں میں سے وہ کوئی بھی راستہ اختیار کرنے اور کوئی بھی آکشنز قبول کرنے کو تیار نہیں ہے ابھی تک چیف جسٹس عمر طاب بنیال جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ ہار اور شکست سلیم کرنے کو تیار نہیں ہے ممکن ہے کہ اگر دباؤ میں مزید اضافہ ہو گیا آئندہ چند روز میں تو وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کو تیار ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ابھی تک کہ جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے اب تک کیلئے اتنا ہی غلال غریق اجاز دیجئے پھر ملاقات ہوگی اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بل ہے کہ یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹکیشنز ملتے رہیں بہت شکریہ